بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امیر ہے آپ سب خیلی ایسے ہوں گے میرا نام ہے ستھلی آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ویزا یوٹیوب چینل کافی دیر سے کچھ میسیجز آ رہے تھے فیس بک آئیڈی پہ بھی اور کومنٹ سیکشن میں بھی ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ سر ہمیں اس وقت دبائی میں ٹورسٹ ویزا پہ مجود ہیں کافی دوست کہہ رہے تھے کہ سر ہمارے پاس دبائی کا ورک پرمنٹ ہے جو کہ ایکسپائر ہونے والا ہے مطلب ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے اور امیگریشن بھی بند ہے تو آگے کا کیا پروسس ہوگا جیسے تو ہم illegal ہو جائیں گے تو ان کے لئے ایک بڑی اچھا اپ ڈیٹ آئی ہے دبائی کی جانب سے ایسے افراد جو کہ دبائی میں مجود ہیں کسی بھی ویزا پہ چاہیے وہ ٹورسٹ ویزا ہے ورک پرمنٹ ہے پی آر ہے یا کسی بھی ویزا پہ مجود ہیں ان کا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے تو ان کے لئے بڑی اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ ان کا ویزا ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ایوری ویزا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو اس چینل پر یورپ ایشہ کے کنٹریز سے لیٹی انفرمیشن اور جوبز ملتی رہتی ہیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نہیں آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ میں سنا کر پائیں تو ایسے افراد جو کہ دبائی میں موجود تھے ان کے ویزاز ایکسپائر ہونے والے تھے چاہے وہ ٹورسٹ ویزا ہے ورک پرمنٹ ہے ان کو گبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کیونکہ دبائی گورنمنٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ان کے ویزا مزید ایکسٹینڈ تو نہیں کر جائیں گے لیکن ان کو فری سٹے ملے گا بغیر ویزا کے ان کو ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی دبائی میں رہنے کے لیے ان کو بغیر ویزا ہی دبائی میں سٹے کی اجازت ہوگی ترہ آپ دبائی میں رہتے ہوئے ہیں illegal نہیں بلکہ legally رہیں گے without ویزا آپ legal رہیں گے دبائی میں جب تک یہ وابا کنٹرول نہیں ہوتی immigration program open نہیں ہوتے دبائی کی immigration open نہیں ہوتی تب تک آپ کو free stake کی اجازت ہوگی جب ہی immigration open ہوگی حالات کنٹرول ہوں گے تو آپ کو اگر آپ اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں چھٹی پہ تو آپ کو وہاں پہ بھیج دیا جائے گا legally اگر آپ وہاں پہ اپنا ویزا اکسٹین مزید کروانا چاہتے ہیں تو آپ کا ویزا اکسٹین کر دیا جائے گا کے لئے کچھ بزنسمنوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ کسی ورکرز کو فارق کرنا چاہتے ہیں چھٹی پہ بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ بھیج سکتے ہیں ہر فلائٹس تو بھی بند ہیں مطلب آر ہو سکتے نہیں ہیں لیکن اگر وہ فارق کرنا چاہے کچھ مند کے لئے تو وہ ورکرز کو فارق کر سکتے ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ ان کو نہیں ملیں گی یہ ایک بری خبر بھی ہے اگر وہ نہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے کیونکہ دبائی میں اس وقت حالات جو کافی خراب ہیں بزنسز چلنا ہی رہے انویسٹرز کو کافی پرابلوم ہو رہی ہے تنخواہیں دینے میں فری تنخواہیں دینے میں کیونکہ کام نہیں وہاں پہ چل رہا تو اس وجہ سے گورنمنٹ آف دبائی نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی بزنس مین ورکرز کو فارق کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن ان حالات میں بھی آپ کو فری سٹے ملے گا آپ کو دبائی میں رہتے ہوئے مزید ویزا ایکسٹینڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ امیگریشن ہی بند ہے آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوگا لیکن آپ کو بغیر ویزا کے وہاں پہ لیگل ہی سٹے مل جائے گا آپ فری ویزا مطلب ویزا وہاں پہ فری میں سٹے کر سکیں گے اور آپ لیگل ہی رہیں گے اللیگل آپ نہیں ہوں گے کے علاوہ اگر آپ کی فیملی ساتھ ہے تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کی فیملی کو بھی ویزا سٹے دے دیا جائے گا فری میں پہلے انویسٹیکیشن کی جائے گی کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ پہلے ویزا پر تھی پن منٹ ویزا پر تھی اور اگر ویزا پر ہوئی تو پھر آپ کو فری میں وہاں پہ آپ کی فیملی کو بھی سٹے دے دیا جائے گا ویڈاوٹ ویزا کے اور آپ کی فیملی بھی بعد میں مگریشن اوپن ہونے کے بعد لیگل ہی جہاں موہ ہونا جائیں ہو سکیں گے آپ کافی دوست اسرار کرے تھے کہ سر ہمارا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے تو ابھی ہمیں آگے پروسس کیا ہوگا ہم تو اللیگل ہو جائیں گے تو ایسا کوئی چکر نہیں آپ لیگل ہی رہیں گے تو کافی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ تک پہنچانی میں نے ضروری سمجھی اس کے لئے ویڈیو چلے گئے تو لائک کر دیں کومنٹ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ بس نہ کر پائیں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ